موسیقی 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 ایک ادل انڈا تھوڑا سا آئل اس کو جوڑنے کے لیے انڈا اور آئل کا مستمار کار دیوں اب میں اس کو مکس کرتی ہوں پھر آپ کو باقی کا پروسیجر دکھاتی ہوں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے نمک آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو کم کم آدھا پونہ گھنٹا فریج میں رکھیں تاکہ یہ کباب بنانے کے قابل ہو جائے ابھی اس میں مکس اچھی طرح ہو تو گیا ہے لیکن ابھی اس میں جب اچھی طرح آج پاس جائے پھر ہی اس سے بنائیں اب میں تھوڑ دیر اس کو رکھنے لگی ہوں اور باقی کی چیزیں دکھاتی ہوں اور جو سوس بناوں گی اس میں یہ ٹومٹر پیسٹ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آج جو میں چپگیٹی استعمال کاری ہوں یہ والی استعمال کاری ہوں لندے کو یہ کوئی ڈالوں گی اور وہ کجھ آج تو یہ نہ کریں پھر میں کریںر ہوں تو میں گھوٹکے کی ٹومٹر پیسٹ ڈالوں گی تو یہ کوئی اس کو بنا ہونیھیں میں آپ جانتاہ وہ کوئییں چاہتاکہ ہوا مرز کتھ پھر دیر واپنے دور سے گھوٹا تپ کگاطیcede پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کیمہ پھر اس کے بعد یہ کیمہ کو تقریباً میں نے دس پندرہ منٹی رکھا ہے کیونکہ مجھے زیادہ جلدی ہوتی ہے بنانے کی بچہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اگر اگر آپ پر عام سے بنائیں تو پھر اس کو کم از کم آتا گھنٹا رکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے نمک آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس شپگیٹی ہے اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں استعمال کر رہی ہوں اس کے کم از کم چھے یا ساتھ لے لیں اتنا ہی میں رکھوں گی اس طرح لے کے ہاتھ پہ اس طرح اس کا ہم نے کباب بنانا ہے اس طرح اب اس کے اندر یہ رکھ کے اس کو اس طرح کباب بنانا لیں اس طرح اس طرح اب میں اس کو اس طرح رکھتی جاتی ہوں یہ دکھا رہی ہوں تو بری بن چھے یا آٹھ اس سے زیادہ میں نے لیے اس طرح حرثوں میں لے کے یہ درمیان میں اس طرح کر کے اس طرح بنانا ہے اس طرح میں سارے آپ کو بنا آکے دکھاتی ہوں اس سارے کباب میں نے اس طرح بنانا لیں اس طرح بنا کے رکھ لیں یہ ایک پیکٹ میں سے یہ بچی ہے ادھا کلو کمہ تھا تو یہ اس میں سے بچی ہے یہ میں بتاؤں گی کس وقت ڈالنی ہے تو اس طرح تیار کر لیں تو اب میں آپ کو دوسرا سٹیپ دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے مجھے پہلے سٹیپ میں میں نے کمہ بنانا کباب بنانے سکھائے اور کمہ میں جو چیزیں شامل گئی اس کے بعد دوسرے حصے میں میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کو اس طرح بنانا ہے اب میں آپ کو تیسرا کل اس کے تین سٹیپ ہے تیسرے سٹیپ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے لیے میں نے شملہ میرچ ایک ڈالوں گی اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو دو ڈال لیں یہ میرچ یہ تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس کو درہ کلرفل کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے پیاز ایک ادت میڈیم سائز کا اور تھوڑا سا لیسن اب میں اس کی سوچ تیار کرتی ہوں اس کے لیے مجھے ٹیماٹر سوچ یہ چاہیے ٹوٹ پیوری اور یہ کالی میرچ اب پھائی میں آئل ڈالنا ہے یہ آدھا کب سے تھوڑا کام زیادہ نہیں بس اتنا سا ہی اب سب سے پہلے اس میں لیسن ڈال دیں لیسن کو ایک دو منٹے پھائی کروں گی تو پھر اس کے بعد میں اس میں پیاز شامل کرتی ہوں بس اپنے کھلا بستر میں یہ بنانا ہے کیونکہ چھوٹے بستر میں یہ نہیں بنائیں گی بس ایک دو منٹے پھائی کرنا بس ایک دو منٹے پھیاز شامل کریں اب میں اس میں ٹوٹ پیوری شامل کریں دیں پھیوری سوچ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوگی پریسٹ ٹماتر جس طرح کرسکتے ہیں یہ آدھا پیکٹ میں ڈال رہی ہوں یہ 500 گرام کا پیکٹ ہے اور میں اس میں آدھا کامل کر رہی ہیں یہ آدھا مجھے کامل لگ رہے ہیں اب میں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں اپنی مرضی اگر تھوڑا زیادہ پی ڈالنا چاہیے تو کوئی حرکت نہیں تو ٹماتر نمارک یا جو ٹھیک ٹماتر پیسٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑی سی سرخ میلج یہ اپنے ٹیسٹ کے انتابق آپ ڈال سکتے ہیں یہ اکڑ بھی نہیں ہے یہ دوسری پاپک کالی میلج اور نمک نمک بھی ایک دیٹی سپون کر لیں اس میں بعد میں چاک کر سکتے ہیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اب تھوڑا سا میں اس میں اولی کال میں چاہم کروں اس سٹیج پہ آپ اس میں چکن کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے یہ بھی ہلکا سا ٹیسٹ کے لیے داول رہی ہے چکن کیوب سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا بنے گا اب میں بس ایک دو منٹر اس میں اس کو بھونکے تو اب میں اس میں پانی شامل کر لیں تقریباً یہ ایک جاگ رو بھار کے میں نے پانی کر لیا ہے یہ پورا میں جاگ نہیں ڈال رہی میں نے خیال میں اس میں بس پاک جائے گا اب یہ پانی ابلے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس طرح کی جو ٹیسٹ مارک ملتی ہے اس طرح کی بھی ڈال سکتی ہیں اس سے کلر اور زیادہ اچھا آ جائے گا تو اس میں بھی میں بلکل ایک ٹیسپون صرف ڈالنے لگی ہوں اس کا کلر تاکہ اچھا آ جائے اب میں اس میں ایک چکن کیوب شامل کر رہی ہوں اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ جو میں نے بچائی تھی اس کو اب میں اس طرح چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح ڈال سکتے ہیں یا توڑ کے اس کو میں اس طرح توڑ کے شامل یہ نیچے پیچھا دیئے اب میں پانی اُبل گئے ان کے سوس کے جو پانی ہے اب میں اس میں رکھنے لگی ہوں اس کو ہلانا نہیں ہے بس اس طرح رکھتے جانا ہے اس کو زیادہ دباہ لیں تاکہ کباب ٹوٹے نہ اس طرح رکھتے جائیں نمک چیکیئے نمک میں نے اور ڈال لیا چکن کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک آپ نے اس طرح رکھتے جائیں اگر کھلا برتن ہوگا تو سانی ہوگی بعد میں یہ جب پاک جائیں گی تو یہ نرم ہوکے اندر چل گئیں اس طرح اس طرح میں رکھتے جاتی ہوں کچھ میں اس طرح اوپر رکھوں میں بہت دفعہ گھر میں ٹرائی کر چکی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں امیدہ کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی آج میں بچوں کی فرمائش پر بنا رہی تھی تو بس کافی دیر سے بچار ہی تھی بنانا لیکن بس ہر دفعہ کوئی اور رسپی دے دیتی تھی تو آج میں سوچا بچوں کی اس لئے بھی بنائیں اب اس طرح کوئی بات میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جب یہ پکے گا پھر میں اس کے اوپر ڈکنا دوں گی پھر پکاؤں گی ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ میں تھوڑا سا سبر پیاز یہ اینڈ کے لئے تھوڑا سا آخر میں ڈالوں گی یہ لسن ہے تھوڑا سا میں لسن بھی لوں گی اسٹا اسٹا سارے میں نے کباب ڈال دی ہیں اب میں اس کو ڈکنا دے کے بیس منٹ بعد آپ کو دکھاتی ہے یہ بیس منٹ بعد میں ڈکنا ہے یہ بلکل گال گئی ہے ابھی تک میں نے اس کو ہلایا نہیں ہے اب سائٹ سے ہلکا ہلکا اب میں اس کو ہلا رہی ہوں اب آہستہ آہستہ اس کو نیچے تاکہ نیچے نہ لگے اس کا یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ نیچے نہ لگے چول آہستہ ہی رکھنا ہے اب میں آپ کو دس منٹ بعد ڈشورٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکل آخر میں یہ سبز پیاز جو میں نے گارڈن سے لیا دھو گئی یہ ڈال یہ شملا میچ اور یہ لال میچ بس اس دام میں پانچ سات منٹ آئے گا آدھا گھنٹا ہے ٹوٹل لگتا ہے پانچ سات منٹ اس کو دام دوں گی کیونکہ آج ویڈیو میری کافی لمبی ہوگی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سارے سٹیپ دکھائیں تاکہ آپ کو سمجھا سکے کس طرح بنانا ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب میں دا سمنٹ پاڑا کریں بلکل آسان بلکل آب نیجیے ناظرین شپگیٹی کباب تیار ہیں یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں یہ میں کافی دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں میں آپ کو وہی ریسپی دیتی ہوں جو اچھی بنتی ہے مجھے پسند ہوتی ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے بس آپ جب ویڈیو بنانے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گی جو نیچے میں نے بچھائی تھی اس کو میں نے نیچے اب بچھا کے نکال کے نیچے تو شپگیٹی جو نیچے بچھا کے اس کے بعد میں نے یہ اوپر رکھی ہے یعنی کہ جو میں نے کھلی تھی کباب جس کے اندر نہیں ڈالے تھے وہ میں نے نیچے بچھائی ہے اور اس کے بعد یہ اوپر رکھی اس طرح سیکھ کیا اس کو تو ضرور بنا ہے یہ بہت ہی مزید بنتی ہے آسان ہے ضرور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی